جڑ چالو کر دیئے اور اس نے اپنے روٹس مکمل کر دیئے تو اس پہ آپ بالکل نہ ڈیرئیے یہ ایک مکمل پلانٹ ہے بظاہر ہے آپ اس کو ادھر کٹ دے کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک مکمل پلانٹ ہے آپ اس کو آسانی سے لگا سکتے اور جو اس کو جو لگانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پارٹ لینا ہے اور پارٹ کو بھر کے یہ اسی میں ہی آپ نے اس کی ضرور سے وہ برابر سے ہی آپ نے درمیان میں لگا دینی ہے اس میں ایک بات اور بھی ہے آپ جب بھی اپنا پلانٹ لگاتے ہو تو آپ اس کو اس طرح کریں ایک تو وہ سیدھا ہونا بہت لازمی ہے دوسری بات یہ کہ آپ شاہد رومان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایوی بیس گارڈن تو دوستو آج ہم آپ دوستو کو دیکھا رہے ہیں کہ آپ منی پلانٹ کو اس کی جو پلانٹ سے وہ آپ کس طرح بنا سکتے اور اس کو آپ کس طرح کٹنگ کے ذریعے لگان سکتے تو اس کی مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور نئے آنے والے دوستو سے بزارش ہے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازم سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستو کو میند دی رہے ہیں تو چلتے اپنی ویڈیو کے جانے تاکہ ہم آپ دوستو کو دیکھا سکیں کہ آپ دوستو نے کس طرح جو ہے اپنی جو منی پلانٹ ہے اس کو لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ منی پلانٹ کی ایک پرانچ ہے اس کو ہم نے پہلے سے ہی کاٹ کے رکھا ہوا ہے تو جب بھی آپ اپنی جو منی پلانٹ ہے یا جدر سے بھی آپ منی پلانٹ کے پلانٹٹ بنا رہے ہو یا اوڈر سے اس کی اس کی جو لے رہے ہو تو آپ نے اسکا یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی منی پلانٹ کے کٹنگ لگانی ہو تو آپ جدر سے اس کی جو車ک ساتھی انربان کا ہے اتر سے آپ بالکل نہ کاٹا کریں یہ جو車ک نکلتے جą transferring اس پر آپ نے اس اس کے سن کو کر دینا ہے تاکہ ادھر سے یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ایک پلانٹ آیا ہوا ہے میں نے اس کے لیوب ساتھی حاصل ادا روٹ ساتی ہے تو اس کے سن کو اپنی نکال دیا ہے جب آپ سکتے ہیں اس کے لیوب ساتھی پلانٹ کو اس پلانٹ کو کریں جب بھی بھی آپ کو اس کو دشتے ہیں کہ اس کو روٹ ساتھی آ رکھیں اب ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کی جو لگانے کا طریقہ ہے یہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا ایک پارٹ لینا ہے پارٹ کو برکے پھر آپ نے اس کی جو ہمارا جو منی پلانٹ ہے اس کی کٹنگ کا جو پلانٹ ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو ادھر ہی لگا دینا ہے آپ اس کو اسی طرح ہی اس میں لگا دے بہت آسان طریقہ ہے اس کا اچھا دوسری بات ہمارے پاس جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ا entscheسے گھر آپ اس کی جو پلانٹ ہے آپ اس کی روٹ آتے ہیں اس کی کی دی م Reading جس طرح روٹ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی قٹنگ کٹے پر Corinthians میں کریئے تو جب بھی آپ اس کی کٹنگ لیتے ہو تو آپ اس کا یہ دیان رکھے آپ اس کو ادھر سے بھی کٹ سکتے ہیں یا ادھر سے اس کی یہ کٹ کے یہ روٹ آ جائیں گے یا اگر یہ بھی نہیں آپ کے پاس پارٹ چھوٹا ہے یا آپ کپ میں اس کی کٹنگ لگا رہے ہو تو آپ اس کو چھوٹا کر کے ادھر سے ہی کٹ دیتے ہیں یا آپ اس کو دو پلانٹ میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ آپ نے ایک ادھر سے کٹ دیا دوسرے کو آپ ادھر سے کٹ دیں کچھ تھوڑا مہرےے میں 67 ہم اسکوڑنیں وقت سے کچھ مرنی پرنٹ جب بھی اس کو دوبائے میں تکسیم کرنا چاہتے ہیں کچھ ٹوں کے ٹھائیچ کی وجہ میں ہم snelھ لکھتے لڑائیں جب بھی آپ اس میں ڈہی ناز لگا دینا ہے جب ہونہ بعد اس کو یہ ہے ہم ساتھ جو کی طریقہ سکتے ہیں ڈ FM کی جو کی طریقہ بھوڑا ہے ملکہ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ آگیا ہمارے پاس اپنا منی پلانٹ تو ہم اس کا اس وجہ سے لمبا لمبا جو اس کی کٹنگ ہے وہ کریں گے کیونکہ ہم اس کو لگا رہے ہیں اپنے بڑے گملوں میں تو اتنا ہی پلانٹ جو ہے وہ اس میں پھٹ آ سکتا ہے اگر اس کو ہم چوٹا کر کے لگیں گے تو کنجوسی کی وجہ سے تو وہ بڑھنے میں بھی گروت کرنے میں بھی بہت ٹائم لے گا تو ہم زائر سی بات ہے ہم اس کو بڑا کر کے لگائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے لیا ہے اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو برانچ آ رہا تھا یہ تھوڑا سا زمین پہ لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس نے اپنے جڑ چالو کر دی ہے اور اس نے اپنے روٹس مکمل کر دی ہے تو اس پہ آپ بالکل نہ ڈیرئیے یہ ایک مکمل پلانٹ ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو ادھر کٹ دے کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک مکمل پلانٹ ہے آپ اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں اور جو اس کو لگانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پارٹ لینا ہے اور پارٹ کو برکے یہ اسی میں ہی آپ نے اس کی جو روٹس ہے وہ برابر سے ہی آپ نے درمیان میں لگا دینی ہے اس میں ایک بات اور بھی ہے آپ جب بھی اپنا پلانٹ لگاتے ہو تو آپ اس کو اس طرح کریں ایک تو وہ سیدھا ہونا بہت لازمی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ گملے کے یا پارٹ کے بلکل سنٹر میں ہونا چاہیے ہر انگل سے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں طرف سے آپ نے اس کو سنٹر میں لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے منی پلانٹ کو بنانے کا اور جب آپ اس کو لگاتے ہو تو آپ نے اس کو جو ہے پھر چاو میں رکھ دینا ہے چاو میں اس کو جانا ہے اگر ڈائریک سن لائٹ اس پر پڑے گا تو ڈائریک سن لائٹ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے جو منی پلانٹ ہے اس کو شیڑی جگہ پر رکھ دینا ہے چاو والی جگہ پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تو دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ دوستو کو ہماری آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں لازم بتایا کریں اور ہمیں ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اسے ہمیں بہت کچھ ہی ملتی ہے کیونکہ ہمارا چینل لیا ہے اور آپ دوستو کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہیں تو دعاوں میں یاد رکھنا ہے ملیں گے انشاءاللہ آگلی ویڈیو پر تب تک کے لئے اجازت چاہیں گے اللہ نکے پانے